ابھی دارہ پوری صاحب بتا رہے تھے کہ کاز گنج کا جو معاملہ ہوا اس میں جو 124 لوگوں کی گیرکتاریاں ہوئی اس میں 80% سے زیادہ لوگ یا تب دلی تھے اتی بچھڑے ہیں یا مسلمان ہیں اور آپ کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں یہی گجرات موڈل ہے اور جس مان سکتا اور سوچ کے چلتے کاز گنج کے معاملے میں تلیب اتی بچھڑے اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اسے سوچ اور مانشکتہ نے پتاپ گنج کے بارے ساتھی بلیپ سروج چوبیت سال کا وہ یوک جس کی لاتھیا برسا کر پتھر مار مار کر انہا آباد میں ہتیا کر دی گئی مجھے لگنا ہے کہ یعنی گجرات موڈل سے بھی یعنی کوئی دوسرا موڈل گھٹیا ہے تو وہی یوگی موڈل لیکن ہم بھی کھول کر کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار یہ بھی چندر سے کر چھوٹ کر آیا تو فیل دیکھتے ہیں کہ کون یوپی میں کہتا ہے کہ یوپی میں رہنا ہوگا تو یوگی یوگی کہنا ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یوگی دی یعنی آپ کو بھی یوپی میں رہنا ہوگا تو سمویدھان سمویدھان کہنا ہوگا کیونکہ یوپی یوپی کی جھنٹہ کا ہے یہاں کی کسانوں کو مزدور کا ہے یہاں کی دلیت آدھیوازی مسلم پچھڑے اپنے پچھڑوں کا ہے یہاں کی یواروں کا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے ہماری کونسٹیٹونسی میں بھی آیا تھے یوگی جی وہاں پر بھی جنگ سبا کے کب آئے کب واپس چلے گے کسی کو کوئی پتا نہیں چلا ہم کو ہرانے کے لیے گجرات کے سی ایم ویجی ایروپانی بھی جائے تھے یوپی کے سی ایم یوگی آدھی تیرات بھی آئے تھے بگل والی کونسٹیٹونسی میں امیت سوال نیندر موڈی نے بھی جن سبا کیا لیکن پھر بھی یہاں چکتی کے بڑھ بھی جبب اور جیسا کی ساتھی ندیب نے بتایا دلیت اور مسلمانوں کی اکتہ کے چلتے یوگی اور ہپاری کی سارے منصوبوں کے باوجود بیس ہجار ووٹ سے جیت کے دکھایا تھے ساتھیا آج دوہ جار انیس میں جانے وقت نہیں ہے ہم آپ کے بیچ میں سابق بات رکھنا چاہتے ہیں یعنی دلیت اور مسلمان ایوپی میں ایک ہو جائے یعنی کسان اور مزدور ایک ہو جائے یعنی سارے ونچی پیڑی پر سوشت تپکے ایک ہو جائے اور ان سارے جنردگل کی اگوائی ہماری بہنے اور یوہ کر لے تو یوڈی جی دوبارہ ایوپی کے نے سی ایم بن پائیں گے اور مردی جی دوہ جار انیس میں نے پی ایم بن پائیں گے ساتھیا آج پردیش میں جس پرکار کا باہل ہے ہمارے لوگ کنزر کے اوپر ہمارے سمیدھان کے اوپر اس سے زیادہ خطہ پہلے کبھی نہیں تھا آپ دیکھئے کچھ دن پہلے بجے ایک پیش ہیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر بھیمہ کوری گاؤں میں میں گیا نہیں تب بھی پولا کے پولی ستھانے میں میرے سامنے افائر کیوں ہوتی ہے بھیمہ ارمی کے بارے ساتھی چنلے سکر آزاد کو جیل میں کیوں رکھا جاتا ہے اس کے پر حاصل کا کیوں لگائی ابھی ہے صحیح مدتہ یہ ہے کس بار کا جو بجیت آیا اس بجیت میں ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو پچاس کروڑ دلیت اور آنیوازی سلکہ سورشنیٹرائیت کے لیے کم بجیت کا انوٹمنٹ ہوا ہے کتنا ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو پچاس کروڑ یہ وہ اصلی مدتہ ہے جس اصلی مدتے کی بات جنہیں سبیواری کرتا ہے اور چندے سے خر آزاد کرتا ہے اس لئے ان کو ٹاگل کیا جا رہا ہے آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنے اپنے گھتنا چینے کے اب تک میں انیس پیوچ راجیوں میں بھوا ہے لیکن بہت سے کم ایسے اندلنکاری ساتھی ہے بہت سے کم ایسے بھیم سینک ہے جنہوں نے چندے سے کر آزاد کی طرح دو سو دھائی سو سے جانا گاؤں میں پیٹ سائل آئے چالو کی یہ وہ اصلی مدہ ہے روپی کپڑا بکان شکسہ شکسہ مہگیاری بستچار کیساروں کی اطمتیا ان سارے اصلی مدہ سے دھیان بھٹکانے کے لیے ہی یہ لوگ گائی کی دن ہی لاتے ہیں آج یوپی میں گجنات میں پردیش میں جب اس دیش کی جنیتا روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی ہے تب یہ لوگ بات کرتا ہے گروہ افسی لیو جہاد اور گائی ماتا کی تو دور جاری انیس کی چوراہ کے پہلے ہم لوگوں پہ پھرس مدوں کے اوپر بات کرنی ہوگی اور میں تو یوپی میں اس منچ کے بھادیم سے ماننی پردان مندری جی کو اپیل کرتا ہوں کہ جنیلے باری چھوڑ کر آپ یدین 2019 کے چنال کے پہلے ایوی وپی ریسے اور بیجی پی کے ایک کروڑ ہوا کو روزگار دیا تو میں پبلک لاب چھوڑ دوں گا اب تو دیجئے تو صحیح ہم کا تو نہیں دیں گے ڈلیت ہو آدھی آسی ہو پچھڑے ہو اتھی پچھڑے ہو مسلمان ہو ان کا تو نہیں دیں گے لیکن یہاں اپنی نیت صاف ہے تو رسے ایوی وپی اور باچپا کی جو بے روزگار ہوا ہے کم سے کم ان کو جتنا سوریہ نمسکر کروایا صبح اٹھا اٹھا کر ان کو تو روزگار دے بھی جئے لیکن نہیں دیں گے دو کروڑ روزگار کا پرمیس ہر سال دیا تھا یعنی چار سال کے دوران تک آتھ کروڑ ہوا پر روزگار دینا تھا اس کا ایک پرسنٹ آٹھ لاکھ کو بھی روزگار نہیں ملا یہ اصلی مددہ ہے تو ہم لوگوں کو بھی جب بھی ہم آتھ مسلمان کی بات کریں ہماری جاتی کے نام پہ جو اٹھپیل ہوتا ہے اس کی بات کریں تب اس دیف کے دنیتوں کو مسلمانوں کو آدھیناسیوں کو اور جو بھی ونسیت اور سوسیت تپیل ہیں ان کو نہیں بھولنا کہ ہمارے اسطیتوں کے جو صحیح سوالیں ان سے دیان بھٹکانی کے لیے موڈی جی اور یوگی جی پورا پولیٹکس کرتے ہیں میں تا ساتھ پر پہ کہتا ہوں اور جہاں جہاں پر میں نے یہ بات رکھی ہے سارے مسلمانوں نے میرا سمرتن کیا ہے اور بات یہ ہے کہ موڈی جی یدی سچمج آپ کا سیدھا چھپن انچ کا ہے اور یدی پاکستان کے ساتھ آپ کا کوئی میچ ٹھیکسن نہیں چل رہا ہے تو چلیے دعوت کو پکڑ کے لاؤ کچھ نہیں کریں گے اس معاملے میں سیتنگ ہے پاکستان کے ساتھ سیتنگ ہے وہ نے بات رن بھارت بات کی جی جتنا بولتے ہیں زیادہ اتنا بھوس پاکستان سے خاتے ہو دیئے ہم تک کھلے آپ کہہ رہے کہ بھی بھائی بھائی آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی سیٹنگ نہیں ہے میچ ٹھیکسنگ نہیں ہے تو ہاپی سیتھ کو پکڑ کے لاؤ نچس نے رکھا ہے ڈاؤد کو پکڑ کے لاؤ لیکن نہیں لائیں گے کیا کریں گے جب 2019 کا چھوڑا مزدیک آئے گا تو پاکستان کے ساتھ اور ایک میچ ٹھیکسنگ ہوگا اور کہیں گے چلو دونوں ساتھ میں مل کر یود یود کھیلتے ہیں یود یود کھیلیں گے تاکہ پاکستان کے ارچتنگ کا جو بیڑا گھر کو ہوا ہے ہندوستان کا جو بیڑا گھر کو ہوا ہے پاکستان کی گریب جنتہ بھی روٹی کپڑا شکسہ چکل سا سے ونچیت ہے بھارت کی جنتہ بھی روٹی کپڑا مکار شکسہ چکل سا سے ونچیت ہے یہ دونوں دیس کی جنتہ ہے اصلی مدھے بھول جائے اور یود یود میں الجی رہے یہ ان کا اجندہ ہے یدی چندہ شکر حضاب جیل میں سے چھوٹ کر آگیا تو ہم نے تیہ کیا ہے ایک ایسی سکھ سا پتتے کی بیواند کریں گے پوری ہندوستان میں بھارت ورس میں کہ چپنا سی کا بیٹھا اور پردان منتری کا بیٹھا ایک بینچ پر پڑے ایسی سکھ سا پتتی لاغو کرو پھر کہیں گے کہ دو کروڑی ایک روزگار دو اور نہیں آتا بودی جی روزگار دینا تو کوئی رام مندر پکڑ کر ہمالے چلے جاؤ وہاں گھنٹا بجاؤ اور کہیں گے کہ سامنٹی نوستہ کو ختم کرنا ہے تو پورے ہنپی کے ہر ایک جینے کے ہر ایک تحصیل کے ہر ایک گاؤں کے ہر ایک جاتی اور درم کے بھونی ہن کو پانچیکر کھیتی کی جمین کا آون دن کرو یہ وہ اصلی مدبے ہیں جن مدبے کی ہم کو بات کرنی ہے دلیت بہنچہ راندو لنگ میں پچھلے پندرہ بیس پچیس سال کا ہم لوگ انالسز کرے تو ہم سے بھی یہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کہ جس پیٹ اور ارجہ کے ساتھ ہم آتما شنبان کی بات کرتے ہیں اتنا ہمارے اسپیتوں کی جوڑے جو سوال ہے آتھک شوشل ہے اس کی بات نہیں کرتے یہ گلتی ہم کو سدھار نہیں ہے ہم کہیں گے ہماری لڑائی ہمارا اندرن ہمارا سنگرش آتما شنبان کے لیے بھی ہے تو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے بھی ہے یہ پورا بیش یا کی ساری سمپتی یا کی ساری کیپیڈل ویٹ یا کی جمین یا کی مینیلز مائنز ان سبی کے اوپر ہمارا دھکار ہے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن گجرات موڈل سے چلتے کیا ہوا ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس دیش کی سیونٹی پرسنٹ سمپتی چلی گئی ہے کتنے لوگوں کے پاس ایک پرسنٹ لیکن جس گریب جنتہ کی جیب میں سے یہ پیسہ ادانی اور امبانی کی جیب میں گیا یہ گریب جنتہ اس مدے پر سرکوں پر نہیں آئے آئے یہ ہماری سب سے بڑی کمجھوڑی ہے اور اسی لئے دلیت میمنٹ میں ایک نیا گرامر سیپ کرنے کی ضرورت ہے ایک نئی لینگلیجی دیولپ کرنے کی ضرورت ہے ایک نئی بات کرنے کی ضرورت ہے اور اسی مقصد سے اس بار ہم لوگوں نے تیع کیا ہے کہ گجرات میں چودہ اپل کے دن یعنی کاغس پہ باٹی گئی ہزاروں ایکر جنین کا پوزیشن بھنی ہن دلیتوں کو نہیں ملا ہم ہائیوے پہ چکا جام کریں گے بابا صاحب کو مالا نہیں لگائیں گے گجرات میں ہزاروں کی ہزاروں ایکر جنین کا اون دن جسے کاغس پہ خیتی ہوتی ہو اسے کیون کاغس پہ کیا ہے یا بھی ان جنینوں کا ان پتوں کا پوزیشن دلیتوں کو نہ بھی لیں اور چودہ اپلے کے دن ہم بابا صاحب کے سٹیوچن کو مالا پہنائے تو اس سے کام نہیں چلے گا اور اسی نے اتعل کیا ہے کہ گجرات کے کچھ جنینے میں سامکھیالی کا جو ہائیوے رہو بند کروائیں گے اور سنگل سٹھے میدان میں لڑائی کے اس میدان میں ہم بابا صاحب کو سلا بھی دیں گے یہ ہم کو کرنا ہے اور آپ کو بھی اپیل کرتے ہیں یہ بھی ایک اپریل تک ہمارے بھائی ہمارے ساتھی چندے سکر ہزار درانور کو یوپی کی سرکار چھوڑ دی نہیں ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہم لوگوں نے تائی کیا ہے کہ یدی دلیتوں کو جب ان کا وندر گجرات میں ایک اپریل تک ویجائی روپانی سرکار نے نہیں دیا تو چاہدہ اپریل کے دن ویجائی روپانی کی گاری کو روکیں گے اور ان کو بابا صاحب کے پتنے کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے آپ بھی تائی کیجئے کہ یعنی ایک اپریل تک چندے سکر کو نہیں چھوڑا گیا تو یوگی آدھی تیناک کے کالے ہاتھوں کو بابا صاحب کے اسٹیوچی کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے یہ تائی کیجئے یہ میرا آپ کے بیچ میں برا یہ پستاؤ ہے تو ساتھیوں جہدہ بات نہ کرتے ہوئے آپ سبھی نے اتنے پیار و محبت کے ساتھ ویسے بھی ہم تو پیار اس محبت والے ہی ہیں لو جہاد والے نہیں ہیں اور چودہ فروری ویلنڈائن ڈی بھی نزدیک آ رہا ہے تو گجرات میں احمداباد میں کچھ جڑا پہ یہ چڑی داری سنگ والے لوگ تمہاٹر مارنے جاتے ہیں ہم لوگوں کی تیم نے تائی کیا ہے ہم تو گناب کے پھول لے کر جائیں گے اور ہم تو پبلکلی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم کو تو ہماری جیونکال میں بہت سے لوگوں نے ایلوی بولا ہے موڈی جی کو کبھی کسی نے بولا ہوگا کی رہے تو چودہ اپنین بھی بنائے چودہ پھروری بھی بنائے اور ویلینٹین بھی تو اس لیے بنائے کہ تیس کے دشک میں بابا سام نے کہا تھا کہ انٹرکاست میرے جیس ہونے چاہیے یدی اتنے کاش میرے جیس ہوتے ہیں تو جاتی نرمولن ہوگا اور یدی جاتی نرمولن ہوگا تو ایک نئے سمجھ کا نرمال ہوگا یدی جاتی نرمولن ہوگا تو ساہیتری میں پھولے ساہیت ایزم بھگتسی نارائر گروہ رابا سوابی پیریار اور بابا ساہ بمبیڑ کر کے سپنوں کا بھارت مرا پائیں گے تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ کھل کر آئی لبی کہیے اور یدی ایک اپریل تک ایک اپریل تک کا وقت دیجی آپ یوپی کی سرکار کو اور اس کے بعد لگ جائے یوگی ریکوک ساپ طور پر مولا جائے کہ چودہ اپریل کے دن بابا ساہت کے سٹیچے کو ہاتھ مت لگانا یدی چندرے سے کر کو اندل ڈال کے رکھنا ہے یہ کون میری اور سے نہیں یہ کون یوپی کے اندلی تو کیوں اور سے آنا چاہیے تو ساتھیوں میری بات کو یہاں سماپ کرتے ہوئے آپ سبھی کو اپیل کرتا ہوں کہ بھی مہرگمی کے یوہ ساتھیوں نے ساتھی ڈاکٹر سوشل گھوٹم نے منچ پر اپستی سارے اکٹری ساتھیوں نے اور آپ سبھی نے یوپی میں یہ جو بیڑا اٹھایا ہے ڈالیت اور مسلمان یہاں پر جو ساتھ میں آئے ہیں یدی ہماری سیکتہ کو ہم لوگوں نے برکا رہا رکھا اور یدی ساتھ میں مل کر لڑتے رہے تو جس طرح سے گجرات میں ہم نے ورگم جیتیاں دکھایا اسی طرح چندرے سکرہ ہزار اور بہت سے لوگوں کو 2019 میں ہم نے پارلیمنٹ میں بھی بھی بھیج کر دکھائیں گے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چنانوی راجلیتی کے چلتے یوپی کی اسمبلی میں بھی جانے چاہیے اس دیس کے پارلیمنٹ میں بھی جانے چاہیے لیکن سڑکوں کی لڑائی کا سڑکوں کی جناندورن کا سڑکوں کی سنگرس کا کوئی وکلپ نہیں اسی لیے آپ سڑکوں کی لڑائی کا کبھی کون کمپروائز مت کرنا اور چودہ اپریل تک اتنی جبردس ڈنیت مسلم یوڈی پورے یوپی میں کھڑی کیجئے کہ آپ کو اس بات کا اسوہ سن ہو جائے کہ جلد سے جلد ہمارا بھائی ہمارا شاہدی چندرے سے کر چھوٹ کر دہار دے کے لیے ہمارے دوس میں آ جائیں گا اسی بات کے ساتھ میری بات ختم کرتا ہوں جائے بھیم انقلاب زندہ بات جائے بھیم ہم کہیں گے لڑیں گے آپ کو کہنا ہے جیتیں گے لڑیں گے جیتیں گے لڑیں گے جیتیں گے لڑیں گے جیتیں گے ابھی تو ہی انگرائی ہے آگے اور لڑائی ہے چندرے میں انقلاب زندہ بات